بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ہم اپنا باب دوم پڑھ رہے ہیں امانیات اور عبادات اس میں سے ہم اپنے فرس ٹو چپٹر جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں آج ہم چپٹر نمبر تھری پڑھیں گے نماز کی اہمیت و فضیلت اور فرائض ہمارے پاس پیج نمبر آج سکسٹین ہے اور چپٹر نمبر تھری ہے اور چپٹر نمبر تھری کا ہمارے پاس لیکچر نمبر ون ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ نماز کیا ہے نماز ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے ایک اہم نہیں سب سے زیادہ اہم رکن ہے اور اس کی اہمیت و فضیلت کیا ہے وہ آج ہم انشاءاللہ اس چپٹر میں پڑھیں گے اور اس کے فرائض کیا ہیں یعنی کہ اس کی ادائیگی کے لیے کیا کیا ضروری ہے وہ انشاءاللہ ہم اس چپٹر میں اس کی تفصیلات پڑھیں گے نماز اللہ تعالیٰ انسانوں کا خالق مالک اور رازق ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کو رزق دینے والا ہے لہذا صرف اس کی ہی عبادت کی جائے اسی کی بڑائی اور پاکیزگی بیان کی جائے یعنی کہ اس کی بڑائی کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کی پاکیزگی بیان کی جائے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز اور دیگر ارکان اسلام کی ادائیگی عبادت ہے یعنی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتے ہیں یا کوئی بھی دوسری عبادت کرتے ہیں تو وہ جو ہے ارکان اسلام میں سے ہے اور ان کی ادائیگی ہر مسلمان پر ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت اور عطاعت کے لیے پیدا کیا ہے جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ اللہ لی عبدون کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کیا ہے نماز جو لفظ ہے وہ لفظ صالات سے نکلا ہے یعنی عربی زبان کے لفظ صالات سے نکلا ہے جس کے معنی دعا کے بھی ہیں اور نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دن رات میں پانچ مرتبہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے قرآن مجید اور احادیث میں دیگر عبادات سے بڑھ کر کسرت اور تاقید سے نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے یعنی کہ دن میں پانچ مرتبہ نماز فرض ہے اور جو قرآن مجید اور احادیث ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے یا جس بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے وہ کون سی ہے وہ نماز ہی ہے نماز کی فضیلت و اہمیت کیا ہے اسلام کے پانچ ارکان میں سے نماز دوسرا رکن ہے یعنی کہ پہلا کلمہ ہے دوسرا نماز ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پنجگانہ حاضری کا سنہری موقع کیا ہے نماز ہے یعنی کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ ایک دن میں اللہ تعالیٰ کے حضور پانچ دوا جو ہے وہ پیش ہوتا ہے اور اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے اور دعا مانگنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بے مثال ذریعہ بھی حاصل کر لیتا ہے یعنی کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ دن میں پانچ مرتبہ اللہ سے مخاطب ہوتا ہے پانچ مرتبہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اور پانچ مرتبہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا جو ہے وہ موقع پاتا ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز دین کا ستون ہے جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کر دیا لیکن جس نے اسے گرا دیا اس نے گویا پورے دین کو گرا دیا یعنی کہ ستون سے مراد سہارا کے ہوتے ہیں یعنی کہ جس طرح ایک امارت یا ایک کمرہ آپ ایک کمرے کی مثال لیں کہ ایک کمرہ چار دواروں پر کھڑا ہوتا ہے یعنی کہ چار دواریں ہیں تو اس کے اوپر چھت کھڑی ہے اسی طرح وہ جو چار دواریں ہیں ان میں سے ایک دوار اس کا ستون ہے ایک ایک دوار ایک ایک ستون ہے اسی طرح جو نماز ہے یہ بھی ایک اہم ترین ستون ہے ارکان اسلام اگر ایک امارت ہے تو ان میں سے نماز جو ہے وہ ایک اہم ترین جو ہے وہ ستون ہے کہ جب جس نے اس کو قائم رکھا یعنی کہ نماز کو قائم رکھا اس نے اسلام کی جو امارت ہے اس کو قائم رکھا لیکن جس نے اس کو گرا دیا اس نے جو اسلام کی امارت ہے اس کو گرا دیا نماز پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے اور نہ پڑھنے والا کفر کے قریب ہوتا ہے یعنی کہ ایک جملے میں کتنی بڑی بات بیان کی گئی ہے کہ جو مسلمان ہونے کی نشانی کیا ہے وہ نماز پڑھتا ہے اور جو نہیں پڑھتا وہ کفر کرنے کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے بے شک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے یعنی کہ وہ چیز جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق بتا سکتی ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے وہ کیا ہے وہ نماز ہے اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور اسے مومنین کی خاص صفت قرار دیا ہے ارشاد ربانی ہے وَاَقِيمُ الصَّلَاطَ وَلَا تَقُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور نماز پڑھتے رہو مشرکوں میں سے نہ ہونا یعنی کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ مشرکوں میں سے نہیں ہو سکتے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر اگر ہم نظر ڈالیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز جو ہے وہ میری آنکھوں کی تھنڈک ہے اور نماز جو ہے وہ مومن کی میراج ہے اس طرح ہم نے نماز کی جو اہمیت اور فضیلت تھی وہ ہم نے پڑھ لی ہے اب ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر ٹو میں اس کی فرائز کی تفصیل پڑھیں گے